انڈیا میں ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں کہ بہت ساری سمسیاؤں کا اپائے ہے میڈیٹیشن دوستو ایون دوائیوں کو دور کرنے کا بھی ایک راستہ ہے میڈیٹیشن بھر سوال یہ ہے کہ میڈیٹیشن کیا صحیح میں اتنا فائدے کارک ہے یا پھر یہ ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے آج اسی پر بات کریں گے سچ بات کریں گے اور سائنٹیفکلی بات کریں گے کہ میڈیٹیشن کے کیا فائدے ہیں اور میڈیٹیشن کو کس طرح سے کیا جائے آج کے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ دوستو لاسٹ میں میں ایک ٹوٹلی فری گفٹ آپ کو دینے والا ہوں ہائی فرنڈز ایم سنیدہ سائل لائف کوچ این بزنس کوچ میڈیٹیشن کرنے کے پیچھے جو سائنٹیفک ریسرچ ہو چکا ہے اور فائدے کھوجے گئے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی دوستو کہ میڈیٹیشن آپ کا کانسنٹریشن بہتر کر سکتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اچھا کر سکتا ہے ایموشنلی آپ کو بیلنس میں لاسکتا ہے آپ اپنے آپ کے ساتھ اکیلے میں بھی انجوائی کرنا شروع کریں گے ایک آنندت سٹیٹ کو ایکسپیرینس کریں گے آپ بری عادتوں کو دور کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کی پریکٹس کے دوارہ زیادہ کریٹیف ہو سکتے ہیں آپ کی میمری اچھی ہو سکتی ہے جو عمر کے ساتھ یاد داش کھونے کا پرابلم ہے وہ سالو ہو سکتا ہے آپ کے شریر سے درد دور ہو سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں ایون آپ کا باڈی زیادہ رولیکسٹ رہے گا مور امپورٹنٹلی جن کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم یا ہائیپرٹینشن ہے اس میں کنٹرول آتا ہے کیاڈ یعنی کی کورونری آرٹری ڈیزیز جو ہے اس میں آپ کو فائدہ ملتا ہے اسی کے ساتھ من کی شانتی ملے گی آپ کی خوشی کا لیول بڑھ جاتا ہے دوستو نیند بہتر ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی اچھی ہوتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ سٹریس اور انگزائیٹی دور کرنے میں یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اب اگر اتنے فائدے بھرے ہوئے ہیں ایک ہی میڈیٹیشن کے اندر مجھے ایک بات بتاؤ کیا دنیا میں کوئی دوائی بھی بنی ہے ایک دوائی ہے انجیکشن جو اتنے فائدے ہمیں دے سکتی ہے اور اس لیے بہت ساری سمسیہوں کا اپائی ہے میڈیٹیشن اور یہ سارے جو میں نے آپ کو فائدے بتائے وہ ریسرچ ہے اور تب جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب سوال ہوتا ہے دوستو کہ یہ میڈیٹیشن کرنا کیسے بکرز ایک ٹائمز لوگوں کو میڈیٹیشن بہت زیادہ بورنگ لگتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کی کیسے کیا جاتا ہے میں خود صرف چار سال کا چھوٹا بچہ تھا نا تب میرے پیرنٹس نے مجھے میڈیٹیشن سکھانا شروع کیا تھا تو آج مجھے تیس سال کا میڈیٹیشن کے ایکسپیرینس ہے دوستو کہ جب میں برسوں سے پریکٹس کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس کا صحیح مطور کیا ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں سو سب سے پہلا قدم جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے that is comfortable posture and clothing یعنی کی میڈیٹیشن کا مطلب پدماسن میں بیٹھنا وجراسن میں بیٹھنا ایسا نہیں ہوتا آپ ایک comfortable position لیجئے جس میں آپ لمبے سمئے تک بیٹھ سکے وہ سمپل ایک سکھا سن ہی ہو سکتا ہے possible ہے تو اپنی ریڈ کی ہڈی کو سیدھا رکھے جس سے آپ سو نہ جائے اگر آپ زیادہ back support لیں گے recline ہوں گے یا لیٹنگے تو سونے کی سمبھاونہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور چاہے تو نیچے آپ پیچھے تھوڑا سا پیلو رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں جس سے آپ سیدھے بیٹھ سکے اور comfortable کپڑے for example jeans melt اس کی ضرورت نہیں چشمے نکال دیجئے جس سے آپ comfortable ہو سکے اس کے بعد دوستو آتا ہے that is آجو باجو کا ماحول آپ کو دوستو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی disturbances نہ ہو ہو سکے تو تھوڑا سا lights کم کر دیجئے جہاں پر آپ meditation کرتے ہیں کوئی soothing music آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں وہ environment آپ کو help کرے گا meditation کے experience کو بڑھانے کے لیے اسی کے ساتھ no speaking سیدھی بات ہے دوستو کہ meditation کے دوران بیچ میں کچھ بولنے کی آوشکتہ نہیں ہے دوستو کافی لوگ کہتے ہیں کہ sir meditation میں کرنا کیا ہوتا ہے actually meditation میں کچھ کرنا نہیں ہے جو کر رہے ہو اسی کو روک دینا ہے بند کر دینا ہے example ہل رہے ہو تو ہلنا بند کر دو بول رہے ہو تو بول بند کر دو سوچ رہے ہو تو سوچ نا بند کر دو ہو گیا meditation مگر یہ سننے جتنا آسان نہیں ہے actually meditation میں کچھ کر رہے ہو اسی کو روک دینا ہے تو بیچ میں بینا وجہ ہمیں بول نہیں ہے ہمیں بیچ میں ہل نہ نہیں ہے اسی کے سوال آتا ہے کہ آنکھیں کھولی رکھنے meditation کریں کچھ جگہ پر دوستو آنکھیں کھولی رکھنے کی طریقے سکھائی جاتے وہ گلت نہیں ہے اگر آپ کو اس کی عادت ہے کہ کوئی particular point پر دیکھ کر کھولی آنکھوں سے meditation کر سکتے ہیں آپ اس کی practice کر چکے ہے تو وہ ہی صحیح اگر آنکھیں کھلی کھلی ہیں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا focus ڈائیورٹ ہو جائے ایسا نہ ہو اگر آنکھیں بند ہیں تو آپ زیادہ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں اگر آپ آنکھیں کھلی رکھ کے کوئی جگہ پر دیکھ بھی کر سکتے ہیں تو نو پروبلم وید دائٹ اس کے ساتھ دوستو اب آتا ہے breathing کوئی mantra یا feeling اب you know meditation کا simple formula ہے اور formula یہ many many to one and one to none کونسا formula ایک اور بار many to one one to none اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی دوستو آپ meditation کرتے ہیں تو ہمارا mind بہت وچار وں میں بھاگتے رہتا ہے کتنے لوگ نے experience کیا ہے تو بہت سارے وچار آنے لگتے ہے وزی کمنٹ میں لکھ کر بتائیے اب دوستو اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارا mind جو بہت سارے چیزیں سوچ رہے اس کو پہلے آپ کوئی ایک وچار پہ لائدو اگزامپل کوئی منطرہ کا اچارن ہو سکتا ہے یا وہ اپنی سانسوں پر دھیان دینا ہو سکتا ہے یا اپنے باڈی کے کوئی پارٹ کو ریلیکس ہوتا ہو فیل کرنا ہو سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے جو بہت وچار ہے اس کو دور کر کے کوئی ایک وچار پہ آجاؤ اگزامپل کی اپنی سانسوں پر آپ آگئے سانسوں کی آون جاون پر آپ نے دھیان دیا کہ کس طرح سے سانس اندر گئی اور کس طرح سے سانس باہر آرہی ہے جب آپ ایک وچار کے ساتھ تھوڑی دیر تک رہوگے تو ون ٹو نن تک پہنچنے میں وقت نہیں لگے گا جب دو یا چار منٹ بھی آپ صرف اپنی سانسوں کے ساتھ رہ پاؤ گے تو دیرے 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 آپ دیپ میڈیٹیشن میں اتر جاؤ گے یا دو چار منٹ کی اگر آپ صرف منترہ کے اوپر بھی فوکس کروگے وہ منتر اچارن کے اوپر تو بھی آپ زیادہ دیپ میں اترنا شروع کر دیں گے جیسے کی پروگریسیو مسکل ریلاکسیشن ایک میڈیٹیشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے پیروں کے پہلے پنجے پر فوکس کرتے پھر ایڈی پر فوکس کرتے پھر کاف مسل کو ریلاکس کرتے گھٹنے کو ریلاکس کرتے تو الگ بوڈی پارٹ پر دھیان دینے نینیانوے اس طریقے سے تو بس اس تھوٹ کے ساتھ رہنے سے نیند آنے لگتے ہے یا پھر کوئی منطرہ کا اچارن کرتے ہے تو بھی آپ شانت ہو جاتے اور نیند آ جاتے بس exactly ویسے اب میڈیٹیشن میں سونا نہیں ہے سونے میں اور میڈیٹیشن میں کیا فرق ہے دوستو سٹیٹ اب یہ جو میڈیٹیوٹیوٹیو سٹیٹ ہے دوستو اس کو رکھنے کے لیے بس کوئی ایک ثوٹ کے ساتھ رہنا ہے لیکن جب آپ یہ کریں گے تو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو thoughts میں کہیں پر بھی disturbance آئے نا تو ذرا بھی چنتہ نہ کیجئے کیونکہ دیکھئے you know meditation کے اندر اگر آپ شانتی کا نبوف کرتے ہیں اچھی بات کوئی دن کوئی وچار آ رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی دن کوئی زیادہ emotions آ رہے ہیں no problem کسی کی یاد آ رہی ہے issues نہیں ہونے دو جو ہو رہے meditation کا ایک ہی rule ہے جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں تو کام نہیں ہوگا یعنی کی for example میں ابھی meditation شروع کرتا ہوں اور اگر میں سوچنا شروع کر رہا ہوں ارے یہ آواز کیوں آ رہی مجھے ارے یہ کیمرہ چل ہوئے تو میں بند کرنا بھول گیا don't do that you know because جب آپ یہ کرو گے تو آپ زیادہ disturb ہونے والے جیسے آپ آسمان میں بادلوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ بادل آئے اور وہ بادل اپنے آپ چلے گئے بس دیکھتے رو ویسے ہی ویچار آ رہے ہے دیکھو ویچار اپنے آپ چلے بھی جائیں گے اس ویچاروں کے ساتھ جڑ نہیں جانا ہے اپنی ایموشن کو جڑ نہیں دینا ہے and that is how you have to manage your thoughts اگر یہ point آپ کو سمجھ آیا ہے دوستو تو یہ simple سے points کو follow کیجئے دیکھیں it is matter of practice جب آپ ہر دن اس کے practice کریں گے اور ایوریج 15 سے 20 منٹ کی ideal practice ہوتی ہے جب آپ وہ کرنا شروع کریں گے تو دیرے 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 دوستو آپ پائیں گے کہ meditation آپ کے لئے آسان بنتے جائے گا مگر میں آپ کو یہاں پر ایک gift دینا چاہتا ہوں اگر آپ اسی steps کو follow کر کے meditation کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک آپ کے لئے totally free gift لے کر آیا ہوں آپ دوستو ہمارے ایک app کو download کیجئے جس کا نام ہے life good local آپ کے android phone اور ios phone کے اوپر آپ کو ملے گا app store یا play store میں جائیے app totally free ہے download کیجئے sign up کیجئے اور اس میں آپ کو ایک نہیں مگر چار سے پانچ الگ الگ meditation ملیں گے totally free کہ جو آپ practice کر سکتے ہیں and friends وہ experience کرنے کے بعد مجھے ضرور comment میں لکھ کر کے بتائیے کہ کیسا رہا آپ کا وہ meditation کا experience and friends اگر آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو make sure کہ آپ وہ subscribe اور follow button کو hit کریں جس سے ہر ہفتے ایسے دو powerful videos ہے جو ہم آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں آپ جڑے رہے اور knowledge پاتے رہے